السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین موجودہ معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے دیکھتے ہیں کہ مالی اعتبار سے مسلمانوں کے درمیان بہت سارے مسائل ہیں یعنی مسلمان جو ہیں ان میں ایک بڑی جماعت ایسی ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو مالی مسائل کے بہران کا شکار ہیں یعنی ان کے پاس دنیا کی بنیادی ضروریات زندگی کے سامان نہیں ہے بنیادی ضروریات زندگی کے سامان کو خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں علاج کے لئے پیسے نہیں ہیں تعلیم کے لئے پیسے نہیں ہیں اور یہ جو طبقہ مسلمانوں کا جو غربت و افلاس کا شکار ہے اس کی بھرپائی کیسے ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں صدقات و عطیات کا سسٹم رکھا ہے اور فرض زکاة کا سسٹم رکھا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر جو گناہوں کا کفارہ شریعت نے رکھا ہے وہ مساکین کی فقرہ کی مدد کو رکھا ہے کہ مساکین کو کھانا کھلانا ہے اور ان کے درمیان ان کی مدد کرنی ہے اس طرح سے ایسا کیوں ہے اس لئے کہ تاکہ معاشرے میں خوشحالی پیدا ہو جو غریب طبقہ ہے وہ مایوسی کا شکار نہ ہو اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے وہ کرائن کی طرف گناہوں کی طرف اپنا قدم نہ بڑھائے بلکہ اسے اس بات کی امید ہو کہ اللہ تعالی نے ضرور مجھے مال کم دیا ہے لیکن میرے فلاں بھائی کو اللہ تعالی نے مال زیادہ دیا ہے تو جو میری ضروریات زندگی ہے وہ فلاں کے مال سے پوری ہوگی لیکن ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے منمانی کرتا ہے مال اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے اور مال کہاں خرج کرنا ہے اللہ تعالی نے وہ بھی بتایا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے سور زخرب میں اس بات کی وضاحت کہ اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان روزیاں تقسیم کی ہیں تو سب کا معاملہ برابر نہیں ہے بعض کو اللہ تعالی نے بعض پر برطری اور فضیلت دی ہے مال و دولت کے اعتبار سے لیکن کہا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں کا بعض دوسرے کے کام آئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ نرمی کا ہو لیکن معاملہ کیسا ہے ہم منمانی کرتے ہیں مالی مسائل میں ہمارے معاشرے میں تین جگہوں پر دیکھیں گے مال کے تعلق سے تو ہمارا معاشرہ بہت منمانی کا شکار ہے ایک تو شادی بیعہ میں پیسہ خرچہ کرنا ہے تو ہمارا معاشرہ یہاں پر بہت فخر کے ساتھ پیسہ خرچہ کرتا ہے بلکہ ہم میں سے غریب سے غریب لوگ بھی دو پانچ لاکھ اپنی شادی بیعہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو لوگوں کو ہم نے اچھے سے اچھا کھلایا اور یہ کیا وہ کیا اپنے دل کو وہ خوشی محسوس کرواتے ہیں حالانکہ شادی بیعہ میں زیادہ پیسہ خرچہ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں صرف جھوٹی شہرت کے لئے جھوٹی تسلی کے لئے لوگ منمانی طریقے سے جس طرح چاہتے ہیں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے براست کا مسئلہ ہے قرآن کے قانون کے مطابق مال باٹنا ہے تو وہاں پر ہم قرآن کے قانون کو نافذ نہیں کرتے اپنی منمانی کرتے ہیں جس طرح چاہتا ہے کوئی کم کوئی زیادہ یا صرف مذکر اولاد یعنی لڑکے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اسی طریقے سے تیسری جگہ ہے زکاة کا مسئلہ زکاة کے مسئلے میں بھی لوگ منمانی کرتے ہیں صحیح معنوں میں اپنے مال کا حساب رکھنا اور علمائے کرام سے رجوع کر کے اپنے مال کا حساب اور کتاب بتا کر کے اپنی زکاة معلوم کرنا اس کی توفیق نہیں ہوتی لوگ سمجھتے یہ ہماری پرائیویسی ہے ہم کیوں جائیں کسی عالم سے شیئر کرنے کے لیے نعوذب اللہ یہ آپ کی پرائیویسی ہے آپ کی آخرت خراب ہوگی آپ غریبوں کا حق کھا کر کے بیٹھے رہیں گے آپ کا مال ناپاک رہے گا آپ کسی کے حق کو اپنے پاس دبا کر کے رکھے رہیں گے اگر صحیح سے حساب نہیں کریں گے اس میں پرائیویسی کی بات کہاں سے آگئی آپ کی آخرت کی زندگی پر فرق پڑے اس کو پرائیویسی سے تعبیر کر کے آپ کوتاہی کریں زکاة کے مسئلے میں چلے گا نہیں چلے گا تو ایک تو یہ کہ صحیح معنوں میں زکاة صحیح رنگ سے نکالنے کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں دوسری بات جو زکاة ہم نکالتے ہیں اپنے حسابوں کتاب سے اس میں بھی اس کی تقسیم میں بھی ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے حقیقی مستحقین کو زکاة دینے کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم چوک کرتے ہیں ہمارے بہت سارے قریبی رشتہ دار خون کے رشتہ دار بہن کا رشتہ ہے بھائی کا رشتہ ہے اور دوسری رشتہ داریاں ہیں وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیتے ہمیں بہت غیرت آتی ہے ان کو دینے میں لیکن وہ لوگ ان کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں مستحق ہیں کیا ان کا معاملہ ہے ان کو بڑی خوشی خوشی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نہیں جو ہمارے زیادہ قریبی ہے وہ ہم پر زیادہ حق رکھتا ہے چاہے ہمارے عام صدقات ہوں یا ہمارا فرض زکاة ہو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کو زکاة دینا جائز ہے یا نہیں بس جن کی کفالت نان و نفقہ خرچ اٹھانا ہمارے اوپر فرض ہے ان کو ہم زکاة نہیں دے سکتے باقی تمام رشتہ داروں کو زکاة ہم دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ دینا چاہیے اس کے عزت نفس پر کوئی فرق نہ پڑے میرے بھائیوں اور دوستو زکاة کے معاملے میں کوئی لا پرواہی نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا کہ اے لوگو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سورة البقرہ کی آیت نمبر ارتالیس میں ایسی بہت ساری آیات اور حدیث ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کو صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ ادائیگی کا حکم دیا ہے یہ کس لیے ہے یہ اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ جس کے پاس مال ہے تو مال اسی کے پاس جمع ہو جائے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو شریعت نے نظام رکھا ہے کہ اللہ تعالی کچھ لوگوں کو مال زیادہ دے گا لیکن وہ مال اس کے پاس رکا نہیں رہے گا کسی نہ کسی انداز میں دوسروں تک پہنچے گا اور سب کا فائدہ ہوگا غریب امیر سب لوگ کی ضرورتیں پوری ہوں گے سب خوش رہیں گے کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں اور دوستوں صحیح معنوں میں صحیح انداز میں زکاة ہمیں اور آپ کو عدا کرنا چاہیے اور غریبوں مسکینوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ عام صدقات دینا چاہیے یہ ماہ رمضان کا موقع یہ بار بار ہمیں نہیں ملے گا آج ملا ہوا ہے تو اس کو ہم آرام سے زیادہ عبادت میں اور تمام طرح کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو ہم نے صدقات و عطیات زکاة عدا کی ہیں اللہ تعالی تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبولت قدر جاعتا فرما آمین تقبلی رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن